بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آپ نے لا آف میس ایکشن کے اندر ریورسی بار ایکشن کی مدد سے آپ نے ایکلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن کو کیا کیا تھا فائنڈ کیا تھا تو آج ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کر چل رہے ہیں آج ہم لا آف میس ایکشن کو سٹڈی کریں گے فاردہ بیلنس کیمیکل ریکشن تو بیلنس کیمیکل ریکشن کے لیے آج ہم لا آف میس ایکشن کو کیا کریں گے سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم یہاں پر اس کی سیکنڈ ڈیفنیشن کو کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اب سیکنڈ ڈیفنیشن کیا ہے کہ در ریڈ آفا کیمیکل ریکشن کہ کیمیکل ریکشن کی جو رفتار ہے is ڈائریکلی پرپورشنل یہ ڈائریکلی پرپورشنل ہوتی ہے to the product of اس پرڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ حاصل زرب آف دا مولر کنسٹیشن آفیڈ سے ریکٹین تو کہتا ہے کیمیکل ریکشن کی جو رفتار ہوتی ہے وہ ڈائریکلی پرپورشنل ہوتی ہے کس کے ریکٹین کی مولر کنسٹیشن کی حاصل زرب کے ٹھیک ہے تو اب اتنی لائن کو پہلے سمجھ لیں کہ اتنی لائن میں اس نے کیا بات کی ہے چلیں دیکھیں یہاں پر سپوس کرتے ہیں میں یہاں پر ایک ریکشن کروانا چاہتا ہوں اور اس ریکشن کو کروانے کیلئے میں سٹارٹ پر کون سا سپٹانس لیتا ہوں ہائٹروجن گیس اور دوسرا میں کہہ لے لیتا ہوں آئرڈین ویپرز اب میں نے ان دونوں کا وزن کر کے ان کی ٹوٹل کیا لے لی میس لے لی اب جو ان کی ٹوٹل میس ہے اب اس میس کو میں نے کس کے اندر رکھا فلاس کے اندر اور اس فلاس کا موہ اوپر سے کیا کر دیا بند کر دیا ٹھیک ہے تو بند کرنے کے بعد اس سے گرم کرنا شروع کیا آپ کو پتہ ہے گرم کرنے پر فورس آف اٹریکشن کیا آتی ہے ویک بنیں گے جب یہ پرانے بانڈ ٹوٹیں گے تو یہ آپس میں نئے بانڈ بنائیں گے یہ آپس میں ریک کریں گے اور ریک کر کے کیا بنا دیں گے ہائٹروجن آئیو ڈائیٹ یہاں تک بات سمجھ آگئی اب آپ کو پتہ ہے کہ ریکشن کو کروانے کے لیے جو چیز ٹارٹ پہ لیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ریکٹینڈ اور جو بعد میں نئی چیز بنتی ہے اس کو نام کیا دیتے ہیں پرادکٹ یہاں تک بات سمجھ آگئی اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جب ہم گرم کرتے ہیں تو کیا ایک ہی وقت میں سارے کے سارے ہائٹروجن اور سارے کے سارے آئرڈین ویپرز کے جو مالیکیول ہیں وہ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے ریکٹ کر جاتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تو جب آپ گرم کرتے ہیں تو چند یہاں پر جو مالیکیول ہیں ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن ٹوٹی ہے ان کی فورس آف اٹریکشن ٹوٹے گی تو وہ آپ اس میں کمبائن کر کے کیا بنائے گی یہاں پر ہائٹروجن آئیو ڈائی اس کا مطلب ہے ٹوٹل میس جو ہے وہ ریکشن میں حصہ نہیں لیتی آپ جو مالیکیول ریکشن میں حصہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی میس لے تو وہ اس میس کو کہتے ہیں ایکٹیو میس تو آپ کو ریکشن کروانے کے لیے جتنی ہائٹروجن اور آئرڈین کی میس حصہ لے رہے ہیں وہ ان کی کیا کہلاری آئرڈین جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ مالیکیول ریک کریں گے تو ریک کریں گے تو ان کی ایکٹیو میس زیادہ ہوگی ایکٹیو میس زیادہ ہوگی تو ان کی مولر کنسٹیشن بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں مولر کنسٹیشن اگر ہائٹروجن کی بھی زیادہ ہے آئرڈین کی بھی زیادہ ہے تو ان دونوں کا حاصل زرب بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا یہاں تک بات سمجھا گی اب اگر ہائٹروجن اور آئیڈین زیادہ سے زیادہ ریک کرتے ہیں تو اگر زیادہ سے زیادہ ریک کریں گے تو یہ جلدی جلدی ریکٹنٹ سے کس میں کنورٹ ہوں گے پرادک میں آپ کی جلدی جلدی یہ کہ آپ بنانا شروع کر دیں گے ہائٹروجن آئیو ڈائیڈ یہاں تک بات سمجھ آگئی اس وقت آپ کا یہ جو فارورڈ ریکشن ہے یہ بہت زیادہ کیا ہوگئی یہاں پر فاسٹ ہوگا کیونکہ آپ کے ہائٹروجن اور آئیڈین جو ہیں ان کی کنسنٹریشن ہائی ہے ٹھیک ہے ان کی ایکٹی میس زیادہ ہے ایکٹی میس اگر زیادہ ہوگی تو مولر کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو پھر ان دونوں کی مولر کنسنٹریشن کا جو حاصل زرب ہے وہ بھی زیادہ ہوگا یہ جلدی جلدی ریک کر کے کیا بنانا شروع کر دیں گے ہائٹروجن آئیو ڈائیڈ تو آپ کی جو ریکشن کا ریٹ ہے وہ بھی کیا ہوگا ہائٹروجن اور آئیڈین جو ہے یہ یہاں پر اس کے کم مالی کو ریک کرتے ہیں تو ان کی ایکٹی میس بھی کم ہوگی اور ایکٹی میس کا حاصل زرب بھی کم ہوگا اگر حاصل زرب کم ہوگا تو یہ کم مالی کو ریک کریں گے تو پھر یہ آستہ آستہ کس میں کنورٹ ہوں گے ہائٹروجن آئیو ڈائیڈ میں تو پھر آپ کا یہ جو فارورڈ ریکشن ہے یہ کیا ہو جائے گا مرپس سلو ہوگا اب آپ نے دیکھا کہ ایکٹی میس بڑھنے کی وجہ سے ان کی مولر کنسٹیشن کا پروڈک کیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ ہوگا تو اس کا ریٹ آف ریکشن بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور اگر یہ کم مالی کو ریک کریں گے تو ان کی ایکٹی میس کم ہوگی ایکٹی میس کم ہوگی تو ان کی مولر کنسٹیشن کا پروڈک بھی کیا آئے گا کم آئے گا جب کم آئے گا تو آپ کے ہائٹروجن اور آئیو ڈین جو ہیں وہ آستہ آستہ ریک کر کے کیا بنائیں گے ہائٹروجن آئرڈائٹ تو آپ کے کیمیک اریکشن کی جو رفتار ہے وہ بھی کیا ہوگی ہمارے پاس کم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس مولر کنسٹیشن کا حاصل زرب کیا آتا ہے زیادہ آتا ہے تو کیمیک اریکشن کا ریٹ بھی کیا آتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور اگر مولر کنسٹیشن کا جو حاصل زرب ہے وہ کیا آتا ہے کم آتا ہے تو آپ کا جو کیمیک اریکشن کا جو رفتار ہوتی ہے جو ریٹ ہوتا ہے وہ بھی کیا آتا ہے مر پر سے کم آتا ہے تو اب ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھ رہی ہے اور ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے تو یہ کون سا ریلیشن ہے ڈائریکٹ ریلیشن ہے تو دار ریٹ آفا کیمیک ایریکشن آپ کے کیمیک ایریکشن کی جو رفتار ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے کس کے؟ پرڈکٹ آف مولر کنسنٹریشن آف ایرس ریکٹنٹ کہ ریکٹنٹ کی جو مولر کنسنٹریشن ہے ٹھیک ہے ان کا جب حاصل زرب نکالتے ہیں تو اس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل کیا ہوتا ہے کیمیک ایریکشن کا ریٹ اگر ان کا پرڈکٹ زیادہ آئے گا تو ریٹ آف کیمیک ایریکشن بھی زیادہ ہوگا فاسٹ ہوگا اور اگر ان کا پرڈکٹ کم آتا ہے تو کیمیک ایریکشن کا جو ریٹ ہے وہ بھی کیا ہوگا ایکول ٹو دا نمبر آف مول ان دا بیلنس کیمیکل ایکویشن اب کہتا ہے اس کے جو بھی نمبر آف مول ہوں گے ٹھیک ہے تو کہتا ہے وہ نمبر آف مول کیا کریں گے اس کی مولر کنسنٹریشن کے اوپر ہم کیا کریں گے پاور بنا کر لکھیں گے ٹھیک ہے آپ ذرہ دیکھیں یہاں پر اب یہاں پر پہلے نمبر آف مول ہم دیکھتے ہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ جب یہاں پر یہ ایریکشن آپ کے پاس پوز کرتے ہیں ہوا ٹھیک ہے اب اس ایریکشن کو بیلنس کرنے پہلے بیلنس کرنے سے مراد ہے کہ ایرو سے پہلے اور ایرو کے بعد دونوں طرف ایٹم کی تداد کو کیا کرنا ایک جیسا کرنا ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں ہائیٹروجن سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ایرو سے پہلے ہائیٹروجن کتنے ہیں ٹو اور ایرو کے بعد ہائیٹروجن کتنے ہیں وان اس کو 2 سے ملٹیپلائے کروں 2 1s are 2 اور ادھر بھی ہائٹروجن 2 تو آپ کے طرف دونوں طرف ہائٹروجن کے آگے بیلنس ہو گئے ادھر آئیوڈین 2 اور یہ ہے 2 پر 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے سے یہ بھی آئیوڈین 2 ہو گئے تھے تو آپ کا ریکشن کیا ہو گیا بیلنس ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایک ہائٹروجن جو ہے مالیکول وہ ایک آئیوڈین کے مالیکول کے سارے ایک کرتا ہے اور کتنے ہائٹروجن آئیوڈائیڈ بناتا ہے 2 ہائٹروجن آئیوڈائیڈ بناتا ہے اب یہاں پر ہم نمبر آف مول کی بات کریں تو نمبر آف مول کیسے دیکھ سکتے ہیں اب جب ریکشن کرواتے ہیں تو اس کے سٹارٹ پر جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ اس کے کیا شو کرتا ہے نمبر آف مول اور اگر سٹارٹ پر کچھ نہیں ہے تو وہ کس کو شو کرے گا 1 کو آپ دیکھیں اس ہائٹروجن کے سٹارٹ پر کچھ نہیں لکھا ہوتا اس کا مطلب اس کے کتنے مول ریکشن میں حصہ لے رہے ہیں ایک مول حصہ لے رہے ہیں اور اگر آئیوڈین کے سٹارٹ پر دیکھیں تو اس کے سٹارٹ پر بھی کچھ نہیں ہے اور جس کے سٹارٹ پر کچھ نہیں ہے اس کا کیا حصہ ہے اس کا مطلب ہے آپ کے اس ریکشن میں ہائٹروجن کا ایک مول حصہ لے رہا ہے اور آئیوڈین کے بھی کتنے مول حصہ لے رہے ہیں ایک مول حصہ لے رہا ہے یہاں تک باس سمجھ آگی چلیں دیکھیں اب product میں دیکھیں hydrogen iodide کے start پر какой لے گ Huang 2 تو اس کا مطلب ہے اس کے کتنے mol بنے ہیں دو تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو product میں hydrogen iodide بن رہا ہے اس کے کتنے mol ہیں دو mol ہیں تو اس کا مطلب ہے جو بھی substance کے start پر آپ کو value نظر آتی ہے اس کے کس کو شوک کر رہا ہے number of mol کو in the balance chemical equation اب یہ جو number of mol ہیں جب ہم اس کو molar concentration میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے جب molar concentration کی فارم میں لکھیں گے تو یہ جو number of mol ہوں گے یہ اس کی کیا بن جائیں گے پاور بن دیں گے یہاں تک بات سمجھ آگئی تو جیسے یہاں پر میں نے اس کے اے مول تھے تو میں نے اس کے یہاں پر کیا بنا دیا پاور بنا دیا تو اب یہاں پر سیکنڈ پورشن کی طرف ریز ٹو دا پاور ایکول ٹو دا نمبر آف مول ان دا بیلنس کیمیکل ایکویشن آفا ریکشن تو کہتا ہے کہ آپ کے جو ریکشن ہے جب ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں تو بیلنس کرنے سے جو ہمارے پاس نمبر آف مول آتے ہیں وہ ان مولر کنسنڈیشن کے اوپر کس فارم میں لکھتے ہیں پاور کی صورت میں تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا لا آف میس ایکشن تو یہ لا آف میس ایکشن کی کیا ہوگی سیکنڈ ڈیفنیشن ہوگی چلیں اب اس ڈیفنیشن کی مدد سے ٹھیک ہے آج ہم کیا کریں گے دوبارہ سے ریبرسی پر ایکشن کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر ڈیریویشن کریں گے اور اس کی مدد سے ہم کیا کریں گے ایکلیویم کانسٹنٹ ایکسپریشن کو کیا کریں گے فائنڈ کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ڈیریویشن آف دا ایکسپریشن ٹھیک ہے آپ نے ایکسپریشن کو کیا کرنا ہے ڈرائیو کرنا ہے فاردہ ایکلیویم کانسٹنٹ ایکلیویم کانسٹنٹ ایکسپریشن کے لیے ٹھیک ہے آپ نے ایک کیا کرنی ہے ڈیریویشن کرنی ہے فارد جرنر ایکشن ایک جرنل ریکشن کے لیے یہاں پر آج بھی specific ریکشن نہیں لے رہے آج بھی ہم جرنل ریکشن ہی لے رہے ہیں چلیں جی является post کرتے ہیں اب ذرا دیکھیں تو آپ نے ریکشن کروانے کے لیے start پر ایک subterance لیا A پلس دوسرا کونسا لیا B تو آپ نے ریکشن کروانے کے لیے start پر دو subterance لیا A اور B اب A اور B جو ہیں جب یہ rick کرتے ہیں تو rick کرنے پر کیا بناتے ہیں C اور D ٹھیک ہے تو اب یہ جو اے اور بی ہیں یہ آپ نے ریکشن کروانے کے لئے سٹارٹ پہ لیے تو یہ ریکٹنٹ اور جو بعد میں نئی چیز بنی ہے سی اور ڈی یہ ہمارے پاس کیا ہوگئے پروڈکٹ یہ ایک جنر ایکشن ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر کوئی سپیسیفک سپٹانس نہیں ہے تو آپ نے کہا اے اور بی ریک کر کے کیا بناتے ہیں سی اور ڈی چلے نیک سلتے ہیں اب جب ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اس کے کتنے مول ہیں اے مول اس کے کتنے مول ہیں بی مول اور اس کے کتنے مول ہیں سی مول اور اس کے کتنے مول ہیں ڈی مول تو جو نمبر آف مول ہے اسے ہم نے سمال لیٹر سے کیا کیا ہے شو کیا ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پر بیلنس کیا تھا تو ویسے یہاں پر ہم نے اس کو بیلنس کر کے یہاں پر نمبر آف مول شو کر لیے چلے جی اب آپ دیکھیں یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ کو بتایا سٹارٹ پہ صرف اور صرف کیا موجود تھے ریکٹینٹ پرادکت موجود نہیں تھے اس کا مطلب سٹارٹ پہ ہمارے پاس ریکٹینٹ کس میں کنورٹ ہوں گے پرادکت میں آپ کا اریکشن آگے کو چلے گا تو سٹارٹ پہ صرف اور صرف کون سا اریکشن ہوگا یہی ہے چلیں جی اب اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ سٹارٹ پہ اے اور بی ہے اے اور بی جو ہے ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو جب آپ ان دونوں کو ملا کر ان کا اریکشن کرواتے ہیں تو ان میں اگر اے اور بی جو ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ جو میس ہے وہ آپس میں کیا کرے گی ریکٹ کرے گی تو ریکٹ کرے گی تو ان کی ایکٹی میس کیا ہوگی زیادہ اگر یہ زیادہ سے زیادہ ریکٹ کریں گے تو یہ جلدی جلدی مل کر اے اور بی مل کر کیا بنا دیں گے سی اور ڈی تو آپ کا جو فارورڈ ریکشن ہوگا وہ بہت زیادہ کیا ہوگا فاسٹ ہوگا اس کا مطلب اے اور بی زیادہ ریکھ کر رہے ہیں تو ان کی ایکٹی میس زیادہ ہے ایکٹی میس زیادہ تو ایکٹی میس کو کس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں مولر کنسنٹیشن سے تو آپ کی جو مولر کنسنٹیشن آئے گی ان کا حاصل زرب بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا جب ان کا حاصل زرب زیادہ ہوگا تو آپ کا فارور ڈریکشن بھی کیا ہوگا ہمارے پاس ہے فاسٹ ہوگا یہاں تک بات سمجھا گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پر مولر کنسنٹیشن کے پرواڈک کے بڑھنے سے ریپریزن کا ریٹ بھی کیا ہوگا بڑھڑ ہے جس کا مطلب یہ ڈائریکٹ ریلیشن رکھتے ہیں تو دیکھیں پہلی سٹیٹمنٹ آپ کا جو فارور ڈریکشن ہے جس میں آپ کے ریپریزنٹ میں کس میں کنورٹ ہونا ہے پرواڈک میں تو آپ کے جو فارور ڈریکشن کی جو رفتار ہے is ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹھیک ہے یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے کس کے مولر کنسنٹیشن آف اے آپ دیکھیں اس کے سٹارٹ پر جو لکھا ہوئے اسمال اے یہ کس کو شو کر رہا ہے اس کے نمبر آف مول کو تو یہ نمبر آف مول اس کے کیا بن جائے گی پاور بن جائے گی جو ہم نے ڈیفنیشن میں بات کی تھی آگئے ہمارے پاس ہے مولر کنسنٹیشن آف بی یہ ہمارے پاس آگئی اور جب ہم ان کو مولر کنسنٹیشن میں لکھتے ہیں تو سینٹر میں ہم پلس نہیں لکھتے بلکہ یہ آپس میں کیا کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں ان کا پروڈکٹ ہوتے ہیں اب بی کے سٹارٹ پر کیا لکھا بی تو یہ اس کے کیا ہے نمبر آف مول تو جو اس کے نمبر آف مول ہوتے ہیں اس کی کیا بن جاتی ہے پاور بن جاتی ہے اب اے اور بی کا مولر کنسنٹیشن کا پروڈکٹ بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو ریٹ آف آر ور ایکشن بھی کیا ہوگا اس لئے ہم نے کہا یہ ڈائریکٹل پروپورشنل ہے اور اگر ان دونوں کی مولر کنسٹیشن کا پروڈک حاصل زرب کیا ہوگا کم ہوگا تو ریٹا فار ور ایکشن بھی کم ہوگا اس لیے ہم نے کہا کہ ریٹا فار ور ایکشن is directly proportional to the molar concentration of A and molar concentration of B اور A کی پاور کیا ہے small A اور B کی پاور کیا ہے small B یہاں تک بات سمجھا گی چلے نیک چلتے ہیں اب اس proportionality کے sign کو اگر ہم ختم کریں تو ہمارے پاس یہاں پر ایک constant آتا ہے جس کو کس سے represent کریں کے سے تو is equal to کیا ہوگیا ک تو آپ دیکھیں یہاں پر کس کے لیے ہے فار ورڈ کے لیے ہے تو اس لیے ہمارے پاس کیا بنا کے ایف تو کے ایف is equal to molar concentration of A power A smaller concentration of B power B تو آپ کا جو ریٹا فار ور ایکشن ہے وہ کس کے ایکول ہوگیا کے ایف molar concentration of A power A and molar concentration of B power B یہاں تک بات سمجھا گی چلے نیچے آتے ہیں اب آتے ہیں reverse reaction پہ آپ دیکھیں reverse میں reverse میں آپ کو پتا ہے کہ product مل کر کیا بناتی ہیں rectant ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اگر آئیں تو اگر start پہ دیکھیں تو C اور D کم ہوتے ہیں اگر C اور D کم ہوں گے تو پھر یہ آستہ آستہ A اور B میں convert ہوں گے تو اس وقت آپ کا reverse reaction بھی کیا ہوگا slow ہوگا اس کا مطلب اگر C اور D جو ہے ان کی ایکٹی میس کم ہوگی ایکٹی میس کم ہوگی تو ان کی molar concentration جو ہے وہ کم ہوگی تو ان دونوں کا product بھی کیا آئے گا کم آئے گا کم ہوگا تو آپ کا rate of reverse reaction بھی کیا ہوگا مرے پاس سلو ہوگا اور اگر C اور D جو ہیں ٹھیک ہے زیادہ ہوں گے اگر زیادہ سے زیادہ ریک کریں گے اگر یہ زیادہ سے زیادہ ریک کریں گے تو ان کی ایکٹی میس کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی اگر ان کی ایکٹی میس زیادہ ہوگی تو ان کا product بھی زیادہ آئے گا اور آپ کا rate of reverse reaction بھی کیا ہوگا زیادہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھ رہی ہے اور ایک چیز کے کم کرنے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے تو کون سا ریڈیشن ہے ڈائریکٹ ہے تو آپ دیکھیں ریٹ آف ریورٹ سریکشن تو دار ریٹ آف ریورٹ سریکشن آپ کے جو ریورٹ سریکشن کی جو رفتار ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے کس کے وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ریورٹ سریکشن میں پراؤڈکٹ مل کر کیا بناتے ہیں ریٹ آف ریٹ آف ریٹ آف ریٹ آف ریورٹ سریکشن اگر حاصل زرب کیا ہوگا زیادہ ہوگا اگر یہ زیادہ سے زیادہ ریکھ کریں گے تو ان کی مولر کنسٹیشن کا جو پراؤڈکٹ ہے وہ زیادہ آئے گا اور ریورٹ سریکشن بھی کیا آگا فاسٹ ہوگا اگر ان دونوں کی مولر کنسٹیشن جو ہے وہ کم آئے گی اگر مولر کنسٹیشن کم آئے گی تو پراؤڈکٹ کم آئے گا تو ریٹ آف ریورٹ سریکشن بھی کیا آگا ہمارے پاس سلو ہوگا یہاں تک بس سمجھا گی تو اس لئے ہم نے کہا یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے آپ دیکھیں آر سے مراد ہے ریٹ اور یہ سمال آر سے مراد کیا ریورٹ تو ریٹ آف ریورٹ سریکشن اس سٹیٹمنٹ کو میں نے یوں ریپریزنٹ کیا آپ دیکھیں پرپورشنلیٹی کا اگر ہم سائن ختم کریں تو اس کی جہاں پر کیا تھا کانسٹنٹ کے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ریورٹ سریکشن کے لئے تو اس لئے آر تو مولر کنسٹیشن آف سی پاور سی مولر کنسٹیشن آف دی اور پاور دی یہاں تک بات سمجھ آگی چلیں نیکس چلتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ریٹ آف فارور ایکشن اس کے ایکول ہے اور ریٹ آف ریورٹ سریکشن اس کے ایکول ہے تو اب آتے ہیں نیکسٹ اب آپ کو پتہ ہے ریورٹ سریکشن میں کیا چیز اسٹیبلش ہوتی ہے ایکلیویم تو جیسے آپ کا ایکشن ایکلیویم پہ پہنچتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایکلیویم سٹی ایج کے اوپر ریٹ آف فارور ایکشن بکم ایکول ٹو دا ریٹ آف ریورٹ سریکشن آپ کے فارور ایکشن کی سپیڈ آپ کے ریورس ایکشن کی سپیڈ کے کیا آ جاتی ہے ایکول ہو جاتی ہے دونوں کا جو ریٹ ایک دوسرے کے ایکول ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو یوں لکھا ٹھیک ہے چلے نیک چلتے ہیں اب ہم نے ریٹ آف فارور ایکشن کو کس سے ریپیزنٹ کر لیا ر ف سے اور ریٹ آف ریورس ایکشن کو کس سے ریپیزنٹ کر لیا ر ر سے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس ہو گیا تو ریٹ آف فارور ایکشن is equal to the rate of reverse reaction چلیں اب ان کی value put کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا تھا rf کس کے equal ہے is equal to kf molar concentration of a power a molar concentration of b power کے آگے مرپا سے b تو اب یہ اس کے equal ہے جب یہ اس کے equal ہے تو ہم اس کے جواب پر اس کی کیا کر سکتے ہیں value put کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ اس کے equal تھا تو ہم نے اس rf کی جگہ پر اس کی value put کی تو کیا ہے kf molar concentration of a power a molar concentration of b power b یہاں تک ہو گیا چلیں نیک چلتے ہیں اب rate of reverse reaction کی اگر میں بات کروں تو rate of reverse reaction کس کے equal ہے kr molar concentration of c power c molar concentration of d power d تو یہ اس کے equal ہے تو کیا آپ اس کی جگہ پر اس کی value put کر سکتے ہیں جی تو لیں جی ہم نے اس کی جگہ پر اس کی value put کی تو kr molar concentration of c and molar concentration of d power d یہاں تک ہو گیا چلیں نیک چلتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں یہاں بر کی ایف کیا ہے constant for forward direction اور جو کی آرہی ہے constant for reverse direction اب یہ دونوں constant ہیں اور یہ جو باقی ہے molar concentration of a power a molar concentration of b power b molar concentration of c power c and molar concentration of d power d یہ variable ہیں تو ہم کیا کریں گے جو variable quantities ہیں انہیں equal to کے ایک سائٹ پہ اور جو constant quantities ہیں انہیں equal to کے دوسری سائٹ پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے تو چلیں دیکھیں یہ kf اپنی جگہ پر ہے یہ kr ادھر multiply تھا تو ادھر آکے equal to کے دوسری طرف آکے کیا ہوگا ہے divide تو بنا kf over kr is equal to اب molar concentration of c power c molar concentration of d power d یہ اوپر اپنی جگہ پر یہ molar concentration of a power a and molar concentration of b power b یہ ادھر multiply تھے تو ادھر آکے کیا ہو جائیں گے divide ہو جائیں گے یہاں تک بس سمجھا گی چلیں جے اب آپ کے پاس یہ بن گیا اب یہ kf over kr یہ ہمارے پاس کیا ہیں constant ہیں تو ٹھیک ہے تو اب آپ equilibrium state کے اوپر اس کو study کر رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر kf ہے constant for forward action اور kr کے ہمارے پاس ہے constant for reverse action تو ان دونوں constant کے لیے ہم ایک نیا constant استعمال کر سکتے ہیں kc تو kc سے مراد کہ equilibrium constant kc سے مراد کہ ہمارے پاس equilibrium constant یہاں تک بس سمجھا گی چلیں تو اب دیکھیں یہاں پر کہ اب یہ اس کی equal ہے تو کیا ہم اس کی جگہ پر kc پوٹ کر سکتے ہیں جی تو لیں جی میں نے یہاں پر kc لکھا is equal to یعنی اس کی جگہ پر میں نے کیا پوٹ کر لیا kc کیونکہ یہ کس کی equal تھا kc کے is equal to molar concentration of c power c molar concentration of d power d divided by molar concentration of a power a and molar concentration of b power b یہاں تک بس سمجھ آگئی تو چلیں یہاں تک ہو گیا اب آپ نے یہاں پر equilibrium constant expression find کر لی اب آپ نے دیکھا کہ جب equilibrium constant کل بھی find کی تھی آج بھی find کی ہے یہ دیکھیں سارا کا سارا وہی repeat ہوئے صرف اس میں ہم نے کیا لیا ہے number of mole کو ہم نے یہاں پر balance کیا یہاں پر number of mole کو لیا اور ان کو وہاں پر اس کی کیا بنا دیا power بنا دیا ٹھیک ہے ایک بات ہوگی دوسری بات اب آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو آپ نے بک سے کہاں تک اسے read پڑھ لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ derivation of expression for equilibrium constant for general reaction ٹھیک ہے تو آپ کا یہاں سے start کی ہے اور یہ اب آپ صرف اس کی definition دیکھنا باقی خود read کر لینا last line میں لکھی ہوئے ہے کہ the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of its rectant raised to the power equal to the number of mole in the balance chemical equation of the reaction یہ آپ کی definition تھی اسے ٹک لگا لیں وہ آپ کو میں نے already سمجھا دی ہے باقی آپ کا یہاں تک ہو گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے کیا کر لیں read کر لیں ٹھیک ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ drive کریں کسی چیز کی نہیں سمجھ آتی تو آپ کوچھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے